کے ساتھ اگلا میرا موضوع جو نا وہ تھوڑا ہے کڑوا موضوع پہلے والا جو تھا ظاہری بات ہے شہادت کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے دل و جان کو گرما دیتا ہے یہ وہ شربت ہے کہ اس کو پینے کے لیے انبیاء بھی ترستے رہیں انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں چاہتا ہوں میں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہوں یہاں تک کہ میں جان دیتا ہی رہوں اللہ کی بارگاہ میں یعنی یہ وہ شربت ہے جس کی تمنا اس انسانیت کے سب سے عالی سب سے افضل سب سے اکمل انسان نے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی چیز ہو تو مگر میں اب کچھ کڑوی بات کرنے والا ہوں یہ پہلی باتیں ہو گئیں کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ کربلا کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے ان کے اندر کیا کیا چل رہا ہے پہلا ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو افسوس کے ساتھ حادثہ کربلا واقعہ کربلا قربانیے قربانیے امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ کے دو دیگر جگرگوشے فرزندان رسول اس پر ایک گروہ ایسا ہے جو ان کے نام کو بیچتا ہے ان کے نام پر پیسہ کماتا ہے تجارت کرتا ہے معصوم عوام کو جھوٹے قصہ قصے اور کہانیاں بھنگ کی شکل میں پلاتا ہے اور نہ صرف یہ کام کرتا ہے بلکہ جب بھی محرم آتا ہے اس وقت یا اس کے بعد ان کا ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ وہی صرف رسول اللہ کی اولاد کے رکھ والے ہیں وہی حق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد کا صحیح نام لینے کا اور باقی سب بیکار ہیں ایک وہی رہ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بڑے صفاق لوگ ہیں یہ صفاق اور ظالم لوگ ہیں میں یقین مانے سلوٹ ہے ان کو کہ جنہوں نے خود اپنے گھر کی خبر لی اور کہا کہ مومنوں در جاؤ اللہ سے اور ان لوگوں کا بائیکارٹ کرو جو محرم کی مجلسوں میں آل رسول کے نام کا سودا کرتے ہیں ان سوداگروں سے اللہ بجائے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ یہ بظاہر کربلا کے رکھوالے بنتے ہیں مگر در حقیقت خود ہی ظالم بن جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں مظلوموں کا خون بھاتے ہیں اور اکثر وقت کے تاغوت وقت کے فرعون وقت کے یزید ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب نہیں ایک طبقہ ہے جن کے الحمدللہ خود رد کر رہے ہیں اسی طبقے کے علماء اور نیک لوگ دوسرا ایک طبقہ ہے جو آل رسول کی شان میں بہت غلو کرتا ہے بہت غلو کرتا ہے اتنا غلو کرتا ہے کہ وہ ان کو رب سے ہی ملا دیتا ہے خصوصاً بالخصوص مولا علی علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں مولا تو مولا اللہ ہی ہے جی ہاں ایک یہ بھی گروہ ہے بڑے ہی مکروہ صفاق لوگ ہیں یہ بھی اور موسمی محبت یہ سیزنل محبت ان کی ہوتی ہے اور اکثر منافقت سے بھرپور تیسرا ایک وہ گروہ ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں تیسرا ایک طبقہ ایک ان لوگوں کا ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو تو آل رسول کا ذکر سمجھتے ہی مفقود ہیں لیتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یار ایک ہسٹری ہے چھوڑو گما دو ایک وہ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو انہی کے اندر تذکرہ تو کر دیتے ہیں آل رسول کا مگر عوام سے ڈرتے ہوئے ان کا جو مشن ہے نا اس کو نہیں بتانا چاہتے اس کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگیت جو لوگ تھے ان میں اللہ تعالی نے خود کہا قرآن پاک میں کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم ایسے منافق تھے کچھ جو بہت بڑے منافق تھے اور کچھ ایسے تھے جو دنیا کا لالچ یا دنیا کی مسئلے مسائل کفار کی طاقت کا خوف اس کی وجہ سے حق نہیں بولتے تھے یہ دو طرح کی چھپی منافقت آل رسول کے ساتھ کرنے والا ایک طبقہ موجود ہے چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی صبح صبح اور شام ملک شام کی گلیوں میں ہوتی ہے دمشق کے محلوں میں وہ سوتے بھی ہیں وہیں جاکتے بھی ہیں دوسرے مسلمانوں کو سال بھر وہ متعون کرتے ہیں اور ان کی محبت آل رسول سے بس اتنی ہی رہ گئی ہے کہ ہم نے آل رسول کے جتنے دشمن ہیں بنی امیہ میں جو جو چھپے میں بنو اور بعد آنے والوں میں بھی ہم نے ان کو بے نقاب کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے نقاب نہ کریں دشمنان احل بیت کو بالکل کریں مگر صحیح طرح کریں مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ بھولیے گا اور یہ بھول گئے وہ کیا بھولے وہ لوگ کہ کربلا میں شمر اور ابن زیاد اور عمر ابن سعد ان کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں تھی کچھ لوگ اور بھی تھے وہ یہ مقصد ایک بات بھول گئے یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں تذکرے والے بھی یاد رکھا تیسرا طبقہ جس میں کچھ لوگ تذکرہ درتے درتے کر دیتے ہیں مگر انہیں مقصد کوئی شجر ممنوع سمجھتے ہیں جیسے فربیڈن ٹری ہوتا جنت میں اللہ تعالی نے کہا تھا یہاں نہیں جانا وہ کام کر رہے ہیں اور ادھر جو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں دشمنوں کو ان کی محبت سارا سال ما شاء اللہ وہ سارا سال اس مشن پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے مبغزین اہل بیت دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کرنا ہے اور اکثر ان کی بے نقابی ماضی میں رہتی ہے ہاں کچھ ہیں چنے ہوئے جو موجودہ دور کے ناسبیوں اور مبغزین اہل بیت کو بے نقاب کرتے ہیں نو ڈاؤٹ مگر ایک مسئلہ آ گیا کہ وہی بات ان کو شمر یاد رہا یزید یاد رہا عبیداللہ ابن زیاد یاد رہا عمر ابن سعد یاد رہا خبیص ابن طیب یاد یہ سب یاد رہے مگر وہ زینب کو بھول گئے وہ زینب کو بھول گئے وہ اس زینب کو بھول گئے حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ ایک ایسی خاتون بہشت ہے ایسی بہشت خاتون بہشتی خاتون ہے جنتی خاتون ہے کون ہے یہ دختر رسول ہے یاد رکھیے گا نواسی رسول یہ رسول اللہ کی نواسی ہے جگرگوشی ہے یہ بھی بنت علی بنت فاطمہ زینب فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی رسول اللہ کی جگرگوشی یہ بچی جو ہے یہ خاتون اس نے یزیدی درباروں میں جیسے حق کا کلمہ بلند کیا اس نے وہیں دکھا دیا کہ حسین اگر بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا باطل کے سامنے للکار نہ پڑے گا باطل کو چاہے تمہاری جان کو کتنا بڑی خطرہ کیوں نہ ہو یہ بات سب کو بھول گئی اس چوتھے طبقے کو بھی بھول گئی یہ بھول گئے کہ در حقیقت اولاد رسول نے کربلا کے بعد اقامت دین کا جھنڈہ اٹھایا اور رسول اللہ کی تلوار کو اسی زینب نے بحفاظت مدینہ رسول تک واپس پہنچایا کیا ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تلوار رسول اللہ کی مدینہ واپس پہنچی کسی بنو ومیہ کے محل میں نہ پہنچ سکی کیسے زینب تمام طاقتوں کے ہوتے ہوئے تمام سپر پاور اس کے تاغوت کی طرح اس کے اوپر ہوتے ہوئے للکارتی بھی رسول اللہ کی تلوار کو چھپا کر لے آئی یہاں تک کہ غالباً مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اممہ کے پاس اممہ زینب کے پاس ہماری ماں ہی ہیں نا کہا وہ مجھے دے دیں میں چھپا لوں گا ورنہ یہ ظالم آپ سے لے لیں گے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ ہسٹری نہیں ہے یہ بھول گئے ہمارے بھائی چوتھا طفقہ لیکن الحمدللہ سورہ واقعہ کے مصداق سلط من الولین وقلیل من الاخرین کی طرح پچھلوں میں وہ بہت زیادہ تھے گزشتہ امتوں میں ان میں اب والوں میں وہ تھوڑے ہیں کچھ ہیں جن کو حسین کی قربانی بھی یاد ہے زینب کی جنگ جہاد باللسان تاغوت کے سامنے للکارنا زبان سے جہاد کرنا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لینا مگر قلمہ حق بولنا اس وقت جب سب کٹ چکے ہیں اس وقت سب کٹ چکے ہیں کوئی نہیں بچا نہ بھائی یا نہ بہن برائے نام چند بچے اور ایک بیمار زین العابدین مگر اس نے نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ زینب اگر نہ للکارتی تاغوت کو تو شاید یہ باقی کے اہل بیت بھی قتل کر دی جاتے جو چند ایک بچی تھی اس نے ان کو غلام اور لونڈیا بننے سے بچایا ہے یہ بات قلیل من الاخرین کی طرح چند کو یاد ہے وہی ابرار ہیں انشاءاللہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان قلیل من الاخرین میں شامل کرے اور ہماری شمولیت کو قبول فرمائے اللہ مجعلنا من هاولائی قلیل من الاخرین کما قلت فی کتابک و قولک الحق انشاءاللہ اللہ کا قول حق صدق اللہ تو یہ اس کے مصداف اللہ مجھے آپ کو ان تھوڑوں میں شامل کر لے اور قبول بھی کر لے قبولیت بھی ہو جائے اور میں اس دعا پہ یہ بات ختم کرتا ہوں اللہ کرے کہ تمام حسینی طبقات تک میرا یہ پیغام پہنچے چاہنے والے بھی اور چھپے دشمنوں کو بھی سب کو پہنچے سب کے سامنے میں توبہ پیش کرتا ہوں چاہنے والے وَرْزُقْنَا آپ آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کس طرف ہیں it it will be done with you or without وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين وَاللَّهُ آلَمُ